ذرا یہ ویڈیو دیکھئے گا اور جو مجھے کہہ رہا ہے کہ انجینئر تو غیرت کر اس کو دیکھیں اس کا تو جنازہ کیسے نکل گیا ہے اسلام علیکم میں ہوں کیسرہ مدراجہ امید ہے آپ کی طبیعہ ٹھیک ہوگی بھائی انجینئر صاحب اتنے ہلکے آدمی ہوں گے اندر سے اس کا مجھے اندازہ نہیں تھا ہلکے ہیں یہ تو مجھے تھا لیکن یہ حالہ تو ہوئی پڑی ہے یہ مجھے نہیں پتا تھا کہ ایک ویڈیو کے جو آپ میں اپنے سٹوڈنٹس سے پتہ نہیں کیا کہہ ہلوانا شروع کر دیا اور سعاد پتہ نہیں قیامت تک زلیل بھی کر دیا خیر اپنے کامرے میں بیٹھ کے بات کرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ خود ہی جو مرضی ہے اپنی طرف سے تاریخی واقعہ گھر لو اپنی طرف سے کوئی حوالہ گھر لو اپنی طرف سے کوئی بات کر دو اور خود ہی فتوہ دے دو کہ کیا قیامت تک پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے خیر انجینئر صاحب میں نے آپ کو گالی نہیں دی میں نے آپ سے کہا غیرت کر تو غیرت وہ کرتا ہے جس کے اندر غیرت ہوتی ہے جیسے سعاد بن عبادر رضی اللہ عنہ مثال کے طور پر جیسے وہ کہتے ہیں کہ میں اگر اپنی بیوی کے پاس کسی مرد کو دیکھوں تو میں تو غیرت دکھا ہوں بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے بتایا کہ میں اپنی تلوار کیسے استعمال کروں گا تو ظاہر سے بات ہے غیرت ہے تو وہ کہہ رہے نا غیرت دکھا ہوں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ میں نے آپ کو کیا گالی دینی ہے میں نے آپ کو اگر بیوی کے غیرت کہنا ہے تو ویسے اس میں مجھے مسئلہ کیا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ سامنا آپ نے کبھی میرا نہیں کرنا میں جس کمرے میں بیٹھا ہوں جہاں تک اس کمرے کا سایہ پہنچتا ہے آپ نے اس سایے سے بھی دور بھاگنا ہے زندگی میں کبھی آپ نے میرے ساتھ انٹریکٹ نہیں کرنا یہ ساری باتیں آپ کو پتا ہے میں آپ کو روز گالیاں دیتا رہوں آپ میرا کیا بگاڑ لیں گے کچھ بھی نہیں لیکن میرے یہ تربیت نہیں ہے میرا یہ مزاج نہیں ہے میں گالیاں نہیں دیتا یہ آپ کا طریقہ کار میں تو اڑا پیوں ہوں تو میں تو اڑا یہ ہوں یہ بازاری پن مجھ میں نہیں ہے لیکن ان بچوں پر تھوڑی سی مہربانی کریں اس حد تک نہ جائیں کہ کل ان بچوں کے خلاف اگر کوئی ادارہ حرکت میں آتا ہے یا میں اگر خدا نہ خاصتہ میں نہیں چاہوں گا کیونکہ ان بچوں کو میرے دل میں ان کے لیے ایک ہمدردی اس لیے ہے کہ انہوں نے زندگی میں اور کچھ دیکھا نہیں ہے یہ عمر کے بڑے ابتدائی حصے میں آپ کے ساتھ جڑے اور اسی مجوان ہوئے ان کو بس آپ کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا تو یہ ان کا میں سمجھ سکتا ہوں لیکن اس حد تک نہ جائیں کہ ان کے موں سے آپ مجھے گالیاں دلوا رہے ہوں اور آپ ایسی اوچھی سستی بازاری حرکتوں پر آ رہے ہوں جو فرنکلی مرزا غلام احمد قادیانی کی ہوتی تھی وہ ایسی باتیں کیا کرتا تھا کتابوں میں لکھ باتا تھا لوگوں سے تو یہ نہ کریں ایک چیز یہ دوسری یہ کہ آپ کو بھی پتا ہے اور ان بچوں کو نہیں پتا مجھے پتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ کل اگر کوئی بات بڑھ جاتی ہے تو آپ نے ان کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھنا ہے اور جس چیز کر مجھے زیادہ ایک بچے کا تو آپ نے اس نے تو کہا کہ تو بغیرت ہے اور یہ ہے اور وہ وغیرہ وغیرہ ساری سر کی باتیں دیکھئے آپ نے ایک ویڈیو میں مجھ پہ کوئی الزام اسرہ کا لگایا کہ میں شاید کسی بچوں کے ساتھ زیادہی کرنے والے کا دفاع کرتا ہوں دو تین دفعہ آپ نے کہا میں نے آپ سے ایک دفعہ کہا ایک دفعہ کہ اب اگر یہ کہا نا تو میں آپ پہ کیس کر دوں گا آپ اتنے جرت مند آدمی نکلے آپ نے اس چھوڑ دیا ختم آپ نے اس کے بعد ذکری نہیں کیا اور میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ اگر دوبارہ یہ کی ہے جرت میں بالکل کیس کروں گا لیکن ان بچوں پر اگر کیس ہو جاتا ہے مثال کے طور پر جیسے وہ مجھے گالی دے رہے ہیں آپ کو پتا ہے کہ جو قانون نئے بنے ہیں کہ اگر میں حد قیزت کا کیس کروں تو تیس لاکھ روپیہ تو ان بچوں کو پہلے دینا پڑ جائے گا مجبوری میں کہ وہ اپنے آسٹس بنسانے پڑیں گے جو نیا قانون ہے آپ نے تو ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہونا اور میں یہ کوئی تھریٹ نہیں کہا کہ میں کروں گا میں اس حد تک میں نہیں جاؤں گا لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان بچوں کا کیریئر مت تباہ کریں آپ نے ان کو چھوڑ کے بھاگ جانا ہے یہ بیچاری رول جائیں گے ساری زندگی کے لیے بچوں کو یہی کہتا ہوں کہ بیٹا آپ بھی جو ہے وہ ٹھیک اس طرح کچھ کریں لیکن دیکھیں کہ کیا کچھ پوسیبل ہو سکتا ہے علمی گفتگو کو اس طرح تک رکھیں کسی کو غیرت کرنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو گالی دے رہے ہیں یا جواب میں گالی ہیں لیکن جس چیز پر مجھے زیادہ افسوس ہے اور میں اس ویڈیو کے درے میں اناؤنس کرنا چاہوں گا کہ ایک آدمی مجھے جان سے مارنے کی دھمکی دے رہا ہے بیٹوین دے لائنز بیٹوین دے لائنز اس طرح سے کہ خود نہیں کہہ رہا لیکن کسی کا مووی کا کلپ لگا کے کہہ رہا ہے کہ وہ میرے ساتھ کیا کرے گا اور آپ نیچے کومنٹ کر کے انڈورز کر رہے ہیں یہ بات میں کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کے کسی شاگرد کی وجہ سے میری جان کو کوئی نقصان ہوتا ہے تو یہ ذمہ داری صرف آپ کے شاگرد پر نہیں ہوگی یہ آپ پر بھی ہوگی اس لئے کہ آپ کومنٹ کر کر کے ان کو شیعہ دے رہے ہیں کہ یہ بالکل ایسا ہی کرو یہ بات ذہن میں رکھیے گا وہ ایک اور بچی ہے سیدہ بطول میرے خیال مینام ہے ان کا ایک کلپ میری نظر سے گزرا تھا جس میں وہ بتا رہی تھی کہ آپ کی طرف سے بہت تھرٹس ان کو مل رہے ہیں آپ کے گروپس کی طرف سے تو میں نے اس چیز کو بس سنا اور اس کے بعد میں نے زیادہ اس پر غوٹ نہیں کیا لیکن اب یہ جو رویہ آپ لوگوں کا سامنے آ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ تو اتنے متشدد ہیں کہ ایک ویڈیو پہ آپ قتل کی دھمکیاں بھی دے سکتے ہیں غیرت کریں غیرت مسلمان کا مزاج یہ نہیں ہوتا اور باقی یہ ذہن میں نہ رکھئے گا کہ میں نے آپ کو گلی دینی ہوئی تو میں between the lines دوں گا میں وہ نہیں ہوں جو آپ ہیں میں دیتا نہیں ہوں لیکن کہ وہ جو دینی ہوئی اگر نا تو میں دوں گا آگے بڑھنے سے پہلے ایک اور چیز کہ جن بچوں کو آپ نے اتنا ہائپر کر دیا ہے دیکھیں اس بات کو اتنا دور نہ لے کے جائیں کہ چھوٹی سی بات پہ آپ ان کے موں سے گلی اندلوا رہے ہیں کیا کریں گے آپ اس دن جس دن کسی نے آپ کے سامنے یہ سٹرکچر رکھا اور یہ بچے کیا کریں گے اس دن جس دن یہ سٹرکچر کسی نے رکھ دیا کہ انجینئر صاحب آپ نے جنابی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نکلے کفر کفر نباشد آپ نے کہا کہ یہودی ان کو چھوکرا کہتے تھے محاذ اللہ پھر آپ سے حوالہ پوچھا گیا آپ کے پاس حوالہ بھی نہیں نکلا آپ نے اس پر معذرت بھی نہیں کی آپ کو پتا ہے کہ یہ لفظ بھی کفریہ ہے آپ کے اپنے فتوے کے مطابق کفریہ لفظ جب انسان کہتا ہے تو اس کا نکاہ بھی ٹوٹ جاتا ہے پھر جب لوگوں نے آپ کے سٹوڈنٹس کو کہنا چاہیے شروع کر دیا کہ اوہ تو اڈیچا چیتے گئی وغیرہ 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 تو آپ تو پھر اپنی پگڑی جو ہے وہ اتار کے اس کو چبانا شروع کر دیں گے یہ بچے جو ہیں یہ پھر آئیدر ان کو یہ سوچیں گے کہ ہم کیوں ایک ایسے آدمی کا دفاع کر رہے ہیں جو اپنے فتوے کے مطابق ایک حرام کے رشتے میں رہ رہا ہے یا وہ دیواروں سے ٹکرے مار رہے ہوں گے کہ ہمارے پلے کیا بچا نہ پوش کریں آپ نے جتنی مخالفت پاکستان میں پیدا کی ہے جگہ جگہ سے لوگ آپ کے نکاح پر سوار اٹھانا شروع کر دیں گے اور آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا خیر آگے بڑھتے ہیں مجھے قادیانیوں کا فرنٹ مین کا ہے میں نے انہیں مولویوں کا فرنٹ مین کا ہے کافروں کا فرنٹ مین نہیں کہا انہوں نے مجھے کافروں کا فرنٹ مین بنایا ہے جی بالکل جناب میں نے کہا آپ فرنٹ مین ہیں اور میں نے ساتھ ثابت بھی کیا کہ قادیانی اس وقت آپ کا اتنا کونٹنٹ یوز کر رہے ہیں اتنا یوز کر رہے ہیں مجھے ٹیگ کیے جا رہے ہیں دیکھو انجینئر تمہارے بارے میں یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا ان کے ایک ڈیبیٹر نے مجھے ایرون کیر میں پرائیوٹ میسیج بھی اس کا میں دکھا رہا ہوں کہ مجھے پرائیوٹ میسیج کر کے بھیج رہا ہے دیکھو انجینئر تمہارے بارے میں کہہ رہا ہے اب سوال یہ ہے کہ یہ کسی دیوبندی کسی اہل حدیث کسی بریلوی کسی اور عالم دین کا اہل تشیر کوئی اس کا کونٹنٹ شیئر نہیں کر رہے ہیں آپ کا کیے جا رہے ہیں سیکل اور اور کسی عالم دین کا نہیں کرتے آپ کا کر دیتے ہیں اور یہ سارے جو کادیانیوں نے یہ جو علماء کٹھے کیے انہوں نے کہا کہ دیکھے جناب یہ عبارت تو کفریہ ہے یہ بڑے مزے کی بات ہے کہ یہ جتنے لوگ ہیں یہ اہل سنت کے یہ سب مل کے کادیانیوں کو کافر سمجھتے ہیں اور آپ کو اہل سنت سے انہوں نے خارج کیا ہوا آپ پر تو فتوہ ہے اسی بات کا جو آپ نے جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شاہر میں گستاخی کی تھی لٹلی بکواس کیا تھا یہ آپ کے سٹوڈنٹ ڈاؤن سے بھی سوال ہے کہ میرے نبی جیت ہے ہی کوئی نہیں بابش ابت شاہر کوئی نہیں انجینئر کیسے شاہر آ گیا سریحن کستاخی کرنے کے بعد وہ پھر بھی کیسے آپ کا ہیرو ہے یہ تو اب ان سے ایک سوال ہے خیر یہ جو فرنٹنگ آپ کر رہے ہیں اور جتنے عرصے سے کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے اور میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں کہ اس فرنٹنگ کے اندر آپ ایک اور فرنٹنگ کیسے کر رہے ہیں یہ در اکلپ سنیے گا اور پھر یہ کہا رہا تھا نہیں جی بریلوی دیوبندی علیہ دیس کا ایک عقیدہ غدم ربوت کا کوئی ایک عقیدہ نہیں ہے بھائی اب یہاں پہ قادیانی انہوں نے کہا کہ یہ بڑا ٹیکنیکل پوائنٹ ہے خواتینوں حضرات اس خود رہا غور سے سنیے گا کہ انجینئر صاحب اصل میں کر کیا رہے ہیں قادیانی یہ سمجھنے کے لئے آپ کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ قادیانی یہ بار بار یہ بابوں اور یہ سارا یہ کیوں کر رہے ہیں اس کی دو وجہات ہیں ایک تو یہ ہے کہ قادیانی کبھی بھی قادیانیت پہ بحث نہیں کرتے رات کو امتیاز بھائی نے کی ہے گزوشتہ رات تین گھنٹے ڈیبیٹ ہوئی ہے وہ قادیانیوں کا ڈیبیٹر ہر دوسرے قدم پہ مرزا قادیانی کو ڈیسون کر کے آگے بڑھا یہ اس کی کتابوں سے حوالے رکھ رہے ہیں کہ اس نے تو یہ کہا تھا ایک اس کے پاس جواب نہیں نکلا ایک جواب اس کے پاس نہیں نکلا یہ ہوتا ہے جب آپ قادیانیت پہ ڈیبیٹ کرتے ہیں وہ ان چیزوں کو ایورڈ کرنے کے لیے دو چیزیں اچیب کرنا چاہتے ہیں یہ بابوں وغیرہوں کمنشل کر کے پہلی چیز یہ کہ ڈیبیٹ قادیانیت پہ نہ ہو اور ہم یہ بتا دیں کہ سب نے سب کو کافر کہا ہوا ہے تو اگر اس میں ہمیں بھی کافر کہہ دیتے ہیں تو پھر ہم بھی تو ان جیسے ہی ہیں یعنی آہمانی کے اندر ایکسس لینے کے لیے حالانکہ وہ فتوہ احمد رضا صاحب کا ہو قاسم نانوطوی صاحب پہ ہو یا قاسم نانوطوی صاحب کا ہو کسی اور علم دین پہ ہو تو قادیانی اس کو ٹھیک سمجھتے ہیں قادیانی تو خود اسے کہتے ہیں وہ غلط ہے تو جس کہ وہ خود غلط کہہ رہے ہیں اسے کیوں استعمال کر رہے ہیں اس لیے استعمال کر رہے ہیں کہ ہمیں بھی مسلمانوں کے اندر ایکسس مل جائے ہم بھی جو ہے ملے جلے لگیں کبھی ہمیں بھی کہلیں کیا بات ہے یہ ایک انفیوزن پیدا کرنے کے لیے دوسری بات یہ ہے کہ قادیانیوں کے پاس اجماعی امت کا کوئی جواب نہیں ہے کہ پوری امت کا اجماع ہے اس چیز پہ کہ قادیانی دارہ اس نام سے خارج ہیں پوری امت کا تو وہ اس چیز کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے کہ آپ لوگوں کی تو آپس میں نہیں بنتی ہے حالانکہ برسغیر میں دو چار علمانے اپس میں ایک دو چیز لوگوں پہ اپنا امور پہ بات کی تو اس کا ساری امت سے کیا تعلق ہے بھی امت تو ایفریقہ میں بھی ہے امت تو یورپ میں بھی بیٹھی ہوئی ہے امت تو امریکہ میں بیٹھی ہوئی ہے سنٹرل ایشیا میں بیٹھی ہوئی ہے تو پوری امت کا اس پہ اجماع ہے اور چونکہ یہ جو آپ نے یہ پوائنٹ آپ نے سمجھ لیا ہے یہ جو کلپ آپ دکھائے میں اس کو میں تھوڑا سا انیلائز کر دوں کہ یہاں پہ انجینئر صاحب ان کی فرنٹنگ اس طرح سے کر رہے ہیں اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ بریلوی اہل حدیث دیوبندی جتنے بھی مسالک یہ سب ختم نبوت پہ ان کا عقیدہ ایک ہے اس میں کوئی دوارہ نہیں ہے ہمیں کیسے پتا ہمیں ایسے پتا کہ یہ سارے کے سارے یہ جو ہماری اسلامی نظریاتی کاؤنسل ہے اس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اکٹھے ختم نبوت فارمز جو ہوتے ہیں اس پہ اکٹھے کام کر رہے ہوتے ہیں حد یہ کہ مبارک ثانی کا جو بھی کیس آیا ہے اس پہ اہل حدیث دیوبند اور اپنا بریلوی یعنی کہ اہل حدیث کے علماء اور دیوبندیوں اور بریلویوں میں مفتی منیب صاحب نے اور مفتی تقیوز مانی صاحب ان سب نے ایک ڈاکومنٹ پہ سائن کر کے بھیجا کیوں کہ ان کا قیدہ بلکل ایک جیسا ہے انجینئر صاحب کیسے فرنڈنگ کر رہے ہیں وہ ایک عالم کو بیچ میں سے نکال کے کہ انہوں نے ایک بات کہی ہے یہ غلط ہے اس کو ساری دیوبندیت کے اوپر اپلائی کر رہے کہتے ہیں کہ دیکھو یار یہ سارے ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے ہیں اگر کسی عالم دین نے بریلوی عالم دین نے اگر کسی دیوبندی عالم دین پہ فتوہ لگایا ہے تو وہ اس لیے لگایا ہے کہ ان کا ختم نبوت پہ عقیدہ ایک ہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ کسی نے اس سے ڈپارٹ کیا یا ان کی رائے میں ڈپارٹ کیا تو وہ اس پہ فتوہ لگا دیتے ہیں مثال کے طور پہ کوئی مسلمان کسی عیسائی پہ فتوہ نہیں لگاتا ہے اس لیے کہ اب اس میں کچھ ملتا جلتا نہیں ہے تو جہاں پہ عقیدہ ایک ہوگا وہاں پہ فتوہ لگے گا یہ کوئی مطلب کوئی مشکل سائنس نہیں ہے لیکن سمجھانی جن کو پڑھ رہی ہے شاید آگے میں کیا کہوں تو اب یہ حضرت یہ جو کام کر رہے ہیں اس کے اصل میں اس کا جو دامن میں ہے وہ یہ ہے چیز ہے تو اس کو بیس بنا کے کہو کہ یہ سارے ایک دوسرے کے خلاف ہیں میں دیوبندی حضرات سیز کا بہتر جواب دیں مجھے خوشی ہوگی یہ بھی تاریخی کا حصہ ہے کہ یہ جن بزرگ کے بارے میں کہہ رہے ہیں انہوں نے بھی رجوع کر لیا تھا اپنی بات سے جو اعتراض ہے وہ تو جو کفریہ کلمات ہیں ان پہ ہے کہ جناب یہ کلمات جو ہیں یہ کفر ہیں انہوں نے وضاحت دیکھ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جناب خیر میں نے جیسے کہا کہ وہ میرا مضمون نہیں ہے وہ کوئی اور بات کرے لیکن ایشو یہ ہے کہ اسے قادیانیت کا کیسے دفاع ہوتا ہے فرنٹنگ اس طرح سے کی جاتی ہے کہ قادیانی سارے معاملے کو کنفیوز کرنے کے لیے جن چیزوں کو ہائیلائٹ کرتے ہیں انجینئر صاحب انہی چیزوں کو ہائیلائٹ کرتے ہیں کہ بحث کہیں قادیانیت کی طرف نہ چلی جائے یہ ہے فرنٹنگ اوہ بھائی میری طرف سے کسی بھی بزرگ نے حالانکہ انجینئر صاحب کا اپنا یہ جو معاملہ ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہیں یہ سارے ان کو کہو یہ سارے کافر ہیں میں نے لاسٹ آم بھی کہا تھا کہ آپ ایک سٹیٹمنٹ دے دیں اس میں کہیں کہ مہین الدین چشتی کافر ہیں اشرف علی تھانوی کافر ہیں آپ یہ لکھ کے آپ سائن کر دیں ہم جاتے ہیں ان کے لوگوں سے پوچھنے کے لیے جناب یہ کہا گیا آپ بتائیں آپ کے پاس کیا جواب ہے اگر یہ بات سچی ہے کہ ان لوگوں نے واقعی اپنے ناموں کے قلمیں پڑھوائے ہوئے ہیں تو ہم اپنا قبروں کو کیوں آگ سے بھریں بھائی کہیں گے جی کافر ہیں ان سے جواب لیں گے پوچھیں گے وضاحت کریں اور وہ کیوں کریں گے اس لیے کہ انجینئر صاحب یہ غیرت کے کسی بھی مقام پیچھ رہے جائیں یہ سائن کر کے نہیں دیں گے اس ڈاکومنٹ کو اس پر انہوں نے رکھا ہوا ہوتا ہے کہ نہیں ہمیں نہیں پتا انہوں نے کہا کہ نہیں کہا نہیں اس کی تعویل نہیں ہوتی اس کے یہ نہیں ہوتی وہ کھل کے کہو نہ پھر اتنا تو سارے ہی کہہ رہے ہیں تو مفید طارق مسعود صاحب نے بھی کہہ دیا واقعی نے بھی کہہ دیا جی کہ اگر انہوں نے پڑھوائے ہیں تو ہم کہتے ہیں دارہ اسلام سے غارج پھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں اگر والی بات نہیں ہے آپ کہتے ہیں نہیں ڈیسون کرو انہوں نے ڈیسون کیا ادنان رشید نے باقی لوگوں نے آپ نے کہا پچھلے دنوں ایک کادیانی کا ایک مسلمان کے ساتھ مناظرہ ہوا اس کادیانی نے جب دیوبندی عبریل بھی آ لے دی اس کے بزرگوں کے کچھے سٹے کھولے نا تو ہونا تو چاہیے تھا کہ وہ اس کے حوالے سے کوئی ڈیفینڈ کرتا کہتا ہے نہیں 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 مجھے کسی بزرگ کا حوالہ نہ بتائیں آپ مجھے قرآن و سنت کا بتائیں سندھے انجینئر بھار جانتے تھے انہوں نے دوسری بات کہی جو آپ بھی کہتے ہیں کہ یہ کلمات جو ہیں یہ کفریہ ہیں لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ یہ بات کہی گئی کہ نہیں کہی گئی اس پہ آپ کہتے ہیں اوہ نہیں 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 در کوئی دفاع کر لیا یہ فرنٹنگ ہوتی ہے کہ اس ساری بات میں جو بحث ہے وہ اور طرف چلی گئی ہے جدر کادیانی لے کے جانا چاہتے ہیں اور آپ ان کی مدد کر رہے ہیں وہ آپ کے چھتری کے نیچے ہیں ڈبیٹ ہونی چاہیے مرزا کادیانی نے جو نبوت کے دعوے کیے ہیں وہ سچے ہیں کہ جھوٹے ہیں ڈبیٹ ہونی چاہیے کہ اس نے جو مہدی ہونے کا عیسیٰ انہیں کا دعویٰ کیا ہے سچا ہے جھوٹا ڈبیٹ ہونی چاہیے اس وقت نزول مسیح پہ ڈبیٹ ہونی چاہیے روحانی خزائن پہ ڈبیٹ ہونی چاہیے کشتی نو ان چیزوں پہ وہ ڈی ریل کرتے ہیں انجینئر صاحب ان کو لیڈ کرتے ہیں پھر کہتے ہیں یار میں تو فرنٹمن نہیں ہوں فرنٹمن اور کسے کہتے ہیں خیل آگے بڑھتے ہیں یہ تو بچے ہیں یار یہ میرے بچوں کے ماند رہا ہے علمی طور پر ادنان رشید یا یہ واقعی لوگ ان بچاروں یہ بالکل ممی ڈیڈی ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے یہ آپ نے سنا جناب فرما رہا ہے کہ ادنان رشید تو بچہ ہے انجینئر صاحب کریں غیرت پھر جو آپ میں ہے میں آپ کو غلط بات نہیں کہہ رہا کریں غیرت کریں ڈیبیٹ کادیانیوں سے جیسے کہتے ہیں نا انجینئر واقعی مردانی مردان کی دکھانے کا ٹائم آ گیا ہے کہ کادیانی تو اچانک ہو گئے ہیں ایکٹیف پاکستان میں اچانک ہی جرنلسٹ ان کے لیے بولنا شروع ہو گئے ہیں ٹی وی پہ ان پر پروگرام ہونا سٹارٹ ہو گئے ہیں جتنے ہمارے یہ سوشل میڈیا کے انفلونسرز ہیں سارے ایک ایک کر کے کبھی مجیبور ایمان شامی صاحب شروع ہو جاتے ہیں کبھی وہ کہنا میں ان کی بیوی کا سیٹھی صاحب کی کبھی پروگرام ادھر سے سٹارٹ ہو رہا ہے کبھی ادھر سے ہو رہا ہے کہ ایک ماہ جیسے لگ رہا ہے اور موسکر جیسے ایک راہ ہموار کی جا رہی ہے حمد کریں غیرت کریں چیلنج کریں کادیانیوں کو کہاو میڈ بیٹ کرتا ہوں بیدان رشید تو بچا ہے باقی سارے تو بچے انہیں تو نہیں پتا میں تمہارے جو ہے نا میں تمہاری انسین بجاتا ہوں ایکڈیمکلی سپیکنگ آؤ میرے ساتھ انجنر صاحب انتظار رہے گا کہ آپ کادیانیوں کو ڈیبیٹ کر چاہ رہی ہیں لیٹس سی مووو آن شیلوی کہ جو مخالفین کے دلائل بھی جانتا ہو رہے ایک ایک چیز کو بالکل کلیر کر کے بیان کریں یہ کمپیٹنسی میرے علم میں نہیں ہے اگر کسی اور کے پاس آپ نے دیکھی ہے تو اس سے مجھے بتائیے دلائل کے ساتھ انشاءاللہ جیرم اکیڈمی میں میں اب نیچے بیٹھوں گا اسے اپنی کرسی پہ بٹھاؤ گا جیرم اکیڈمی میں آپ خود زمین پہ بیٹھیں گے انہیں کرسی بھی بٹھائیں گے نہیں نہیں سر میں آپ کو ایک آفر کرتا ہوں آپ کو تو ان سائیڈ آؤٹ ہر چیز پتا ہے آپ کو ان کے نظریات بھی پتا ہیں اپنے بھی پتا ہیں میں آتا ہوں جیرم اکیڈمی میں دونوں کرسیوں پہ بیٹھیں گے لیکن شرط یہ ہے کہ بیٹھیں گے لائف ریکارڈڈ پروگرام نہیں ہوگا یہ میری ایک شرط ہے میں خیر اس بھی بھی مان جاؤں گا کہ اگر آپ کہتے ہیں نہیں ریکارڈڈ ہوگا تو چلے ٹھیک ہے اس لونگ از آپ لکھ کے دیں کہ وہ ایسے ہی پھر بعد میں چلانے کی اجازت ہوگی جیسے ریکارڈڈ کیا گیا تو چلے ریکارڈڈ بھی جائز ہے گفتگو ہوگی کہ کیا قادیانیوں کے ازائے وضو قیامت کے دن چمک رہے ہوں گے اور یہ کہ قادیانی جو ہیں وہ یہودیوں سے بہتر ہیں وغیرہ وغیرہ اس طرح کی جو باتیں ہیں جو آپ نے کی ہوئی ہیں اور یہ کہ جنابی رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو یہودی کہتے تھے آپ کے نزدی کہتے نہیں تھے یہ کفر آپ نے بکا ہے کوئی ایوڈنس نہیں کہ یہودی کہتے تھے ان تین چیزوں پہ کیونکہ آپ تو کہتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایک مہینے کے اندر مجھے بلائیں میں کہہ رہا ہوں کہ ایک مہینے کے اندر اندر آپ ڈیٹ آناؤنس کر دیں کہ آپ بات کرنے کو تیار ہیں کوئی آپ کو زمین پہ بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ زمین پہ بیٹھیں گے میں بھی زمین پہ بیٹھ جاؤں گا میں مجھے کرسی دیں گے آپ کا تو اپنا گھر ہے وہاں پہ آپ بھی کرسی بھی بیٹھئے گا ان چیزوں پہ ڈیٹ بیٹھ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کادیانیوں کے اعظائے وضو آپ نے کیسے چمکائے دیکھتے ہیں کہ جنبی رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم کی شانمہ یہ جو گستاخی ہے اس کو آپ کیسے جسٹیفائی کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جو کادیانی ہیں یہ یہودیوں سے جو آپ نے کہا کہ ان سے بتانی بہتر ہے یہ کیسے ہے ان تین چیزوں پہ ہم بات کرتے ہیں بتائیے گا ایک مہینہ آپ کے پاس ٹائم ہے چلتے ہیں آخری حصے کی طرف یہ جو انجینئر صاحب آپ کو دکت ہو رہی ہے کہ آپ کے سٹوڈنٹ صاحب کو چھوڑ کے جا رہے ہیں انہوں نے جانا ہے اس لیے کہ یہ آپ کو ایک بت شکن کے طور پہ دیکھ رہے تھے کہ یہ وہ آدمی ہے جس نے کتنی ہی ایسی باتیں ہیں جن کا شریعت سے تعلق نہیں ہے جو لوگوں نے کس سے کہانیاں لکھے ہوئے تھے اس نیا کے بڑے بڑے بت توڑے ہیں میں اس پر تفسرہ نہیں کروں گا کہ آپ نے بت ٹھیک توڑے یا آپ نے غلط توڑے آپ نے غلط بیانی کی یا صحیح کی میں اس لوگوں کی سیکولوجی کی بات کر رہا ہوں کہ وہ دیکھتے ہیں کہ انجینئر تھا بت شکن اب انجینئر خود ایک بت بن گیا ہے وہ اس لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ ہم کیسے ایک سپٹ کریں جناب ایک آدمی کھل لم کھلا کادیانیوں کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے آپ کو شرم بھی نہیں آئی جس ویڈیو پہ آپ نے میرے بارے میں کہا کہ یہ تباہ ہو گیا یہ ہو گیا میں نے آپ کو اس چیز پہ جو غیرت کا آپ کو میں کہہ رہا اس چیز پہ کہی کہ ایک مسلمان پہ آپ لانت کر رہے ہیں آپ یہی حمد کر دیں کہ آپ ویڈیو بنائیں اور کہیں کادیانیوں شرم کرو تم لوگ دجل سے کام نہ لو میں نے دنان رشید پہ لانت نہیں کی ہے میں نے اس پہ بلکل لانت نہیں کی یا تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو میں بھی اپنے الفاظ واپس لے لوں گا لیکن آپ یہ بھی نہ کریں اور اپنے جس سٹوڈنٹ سے اپنے ویڈیو بنایا اس نے یہ غیرت کرنے والا تو چلا دیا لیکن جس چیز پہ میں نے کہا کہ واقعی آپ کو بحجت مسلمان غیرت کرنی چاہیے جب آپ نے جب وہ نہیں کریں گے تو پھر یہ ہی ہوگا میرے ویڈیو کے نیچے آپ کے سٹوڈنٹس لیکھ رہے ہیں کیا آپ انجینئر کے ساتھ ہم نہیں چل سکتے کیونکہ ان کا بودھ شکن بزاتے خود ایک بودھ بن چکا ہے تو جن کو آپ لو آپ نے بودھ پرستی سوڈو سپیک سے نجات دلائی ہے وہ اب آپ کو سجدہ نہیں کریں گے اور کریں بھی کیوں وہ کراچی کے ایک پورڈکاسٹر ہیں انہوں نے کچھ باتیں ایسی کہہ دیں ایک سیاسی پارٹی کے حق میں کہ عمران خان کی تحریک انصاف کے سپورٹرز سنا ہے میں کنفرم نہیں کر سکتا کوئی شاید پانچ سے چھ لاکھ بندہ ہے جو اس کو چھوڑ کے چلا گیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام عمران خان کی تحریک انصاف سے بہت بلند ہے وہ اگر اپنے سیاسی پارٹی کے لیے ایک آدمی کی سبسکرپشن چھوڑ کے جا سکتے ہیں تو لوگ اپنے رسول کے دین کے لیے بھی چھوڑ کے جا سکتے ہیں وہ رسول جس کی امت میں آپ قادیانیوں کو داخل کر رہے ہیں ان کے اعظائے وضو چمکا کے کبھی ان کے ادھر ستعریفیں کر کے کبھی ادھر ستعریفیں کر کے کبھی ان کو مختلف فتوے لگا کے یہ ہوگا اس لیے کہ آپ نے ان لوگوں کو اس نتیجے پہ لے کے آئے ہیں یہ بدھ پرستی اسلام میں جائز نہیں ہے شکریہ آپ کا